بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والشلاة والسلام على سید الانبیاء والمرشلین وعلى آلہ تیبین واصحابہ الاکرمین ادنائین اما بات آپ تمام حضرات کوئی بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ آج بطاریخ چوبیس مارچ دوہزار بیس گیارہ بجے دن احادہ جامع نظامیہ میں مختلف مقادب فکر کے علماء اور مفتیان کا استعمال ہوا جس میں اس مسئلے پر غور کیا گیا کہ موجودہ حالات اور جو پھیلی ہی وبا وائرس ہے اس کے سلسلے میں احکام شریعت کے لحاظ سے مسلمانوں کو کس طرح کی ہدایت دی جائے اور کیا رہنمائی کی جائے تمام اکثر مفتیان کرام کی یہی رہی تھی کہ مساجد کو مخفر نہ کیا جائے البتہ احتیاطی تدابیر کے طور پر مسلیوں سے خواہش کی جائے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ نماز کے چھونے والے نہیں کہلائیں گے بلکہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو باجمات نماز پڑھنے کا سوا ملے گا اسی طرح مفتیان کرام کا احساس رہا کہ خصوصاً ضعی فضلات اور تھوٹے بچوں کو مساجد میں آنے سے احتیاط کرنا چاہیے اسی طرح یہ بھی ان کا احساس رہا کہ جانماز اور اس قسم کے چیزیں جو ہمیشہ مساجد میں بچھائی جاتی ہیں اگر انہیں اٹھا دیا جائے اور فرش ہی پر نماز کا احتمام ہو اور پندوقتہ اس کو صاف کیا جاتا رہے تو اور زیادہ مناسب ہوگا اسی طرح اس بات کا بھی احساس کیا گیا کہ فرائض اور واجبات کی حد تک مساجد میں خیام کریں نماز ادا کریں اس کے بعد دیگر نوافیل وغیرہ کو اپنے گھروں میں ادا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور مساجد کمیٹیوں سے یہ خواہش کی گئی کہ وہ نماز کے فوری بار مساجد کو بند کر دیں پھر جب دوسری نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت مساجد کو کھولیں یہ احساسات تمام مفتیانے کرام کے رہے اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ طبی ہدایت کے مطابق عمل کریں اور اپنی دانوں کو یا دوسروں کی دانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں احتیار اسلام کی تعلیم ہے اور عبادات بھی اسلام کی تعلیم ہے اس کا لحاظر کے خدا دوسروں کی تعلیم ہے دوسروں کی تعلیم ہے دوسروں کی تعلیم ہے بردار اسلام کی tعلیم why موسیقی